شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ اُلٹنے میں پاکستان ملوث ہے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی طلبہ تنظیم اسلامی چھاترہ شبیر پر پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے اور پاکستان بنگلہ دیش میں پرو پاکستان حکومت لانے کے لیے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو سپورٹ کر رہا ہے سال کے شروع میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو بہت بڑی فنڈنگ ملی تھی تاکہ وہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کو غیر مستحقم کر سکے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اس فنڈنگ کا بڑا حصہ پاکستان میں کام کرنے والی چائنیز انٹیٹیز سے آیا تھا یہ اور اس جیسی بہت ساری اوٹ پٹانگ باتیں ان دنوں انڈین میڈیا بار بار کر رہا ہے اور اس کی وجہ بہت صاف ہے شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا جکاؤ بھارت کی جانب تھا اور حسینہ واجد کو نئی دہلی کی خوب حمایت بھی حاصل رہی پھر چاہے وہ اپوزیشن کو قید کرنا ہو سیاسی جماعتوں پر پابندی رگانی ہو یا پھر پر امن وظہرین کو غدار قرار دینا اور ان پر طاقت کا بے دریغ استعمال کرنا ہو حسینہ واجد کے آمیرانہ طرز حکمرانی سے تنگ بنگلدیشی طلبہ و طالبات سڑکوں پر نکلے اور حکومت کی چھٹی کرنے میں کامیاب ہوئے تو نئی دہلی میں کوہرام مچ گیا کیونکہ ان کا سب سے فیورٹ پلئیر آؤٹ ہو گیا تھا اور اس نکامی کو چھپانے کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ تو تراشنہ ہی تھا اپنی ہر نکامی کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دینے والے بھارتی میڈیا نے اس مرتبہ بھی پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا حالانکہ حسینہ واجد کی چھٹی میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں یہ سرسر بنگلدیشی عوام کا فیصلہ تھا بھارتی میڈیا کے دعوے اور جھوٹی خبروں کی پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی واضح الفاظ میں تردید کر دی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کا بنگلدیش میں ہونے والے واقعات سے کوئی تعلق نہیں بنگلدیش میں پاکستان کے ملوث ہونے سے متعلق بھارتی میڈیا کی ریپورٹس پر ترجمان دفتر خارجہ امتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ یہ ریپورٹس پاکستان کے ساتھ بھارت کے ڈسٹربنگ اپسیشن کو ظاہر کرتی ہیں ان کا کہنا تھا اندرونی اور خارجہ معاملات میں ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا بھارت اور اس کے میڈیا کی عادت ہے پاکستان اور بنگلدیش کے درمیان مضبط تعلقات ہیں اور یہ بڑھ رہے ہیں حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام نے بنگلدیش کے لوگوں کے ساتھ حمایت اور ایک جہتی کا اظہار کیا ہے پاکستان کو یقین ہے کہ بنگلدیشی عوام کا جذبہ اور اتحاد انہیں روشن مستقبل کی جانب لے جائے گا مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کیلئے سبسکرائب کریں جان نیوز پاکستان موسیقی